اسلام علیہ ورحاظرین میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ بھارتی ٹیم کو میچ فیز کا چالیس فیز سے جرمانہ آئی سی سی کی جانب سے کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی ٹیسٹ ٹیمپنچ جو دونوں ممالک کے درمین کلی جا رہی تھی اس کے دو قیمتی پوائنٹس بھی بھارت سے کے کٹ لیے گئے ہیں یہ کیوں کٹے گئے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیتا جاؤں کہ آئی سی سی جو میچ ریفری ہے انہوں نے بھارتی ٹیم کو سلو اوور ریٹ پر جرمانہ کیا ہے اور میچ فیز کا چالیس فیز سے ان کو جرمانہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنچٹس کے جو قیمتی پوائنٹس ہیں دو قیمتی پوائنٹس سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے ہیں اگر بات کریں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان جو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنچٹس کے چار میچز ہیں ٹیسٹ میچز وہ چار ٹیسٹ میچز کی سیریز دو دو سے برابر ضرور ہو گئی لیکن اس میں ایک یہ بھی کام ہوا کہ بھارت کا جو یہاں پر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کا خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اور انگلینڈ نے اپنے دوسرے سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں ساتھ وٹوں سے کامیابی حاصل کر کے بھارت کا یہ خواب چکنا چور کر دیا اگر ایسا ہو جاتا بھارت انگلینڈ کے خلاف یہ سیریز دو ایک سے جیت لیتا یا تین دو سے جیت لیتا تین ایک سے جیت لیتا تو اس سے یہ ایک نیا ارکارٹ یہ قائم ہونا تھا کہ بھارت نے پندرہ سال کے وقفہ کے بعد انگلینڈ کے خلاف کوئی سیریز جیتنا تھی دونوں ٹیموں کے درمین جب ایکسٹن میں جو میچ کھیلا گیا اس میں بھارتی ٹیم نے جو پہلے انگلز میں کھیلی اس میں شاندار سکور کیا اور چار سو سولہ رنز پہلے انگلز میں بنائے جس میں ان کے جو ٹاپ آرڈر بلے بار تھے وہ پہلے ہی سو رنز میں اس کی آدھی ٹیم پہ ملین لوڈ گی تھی جس کے بعد پنٹ اور جدیجہ دونوں کھلاڑیوں نے سنچیاں سکور کر کے بھارت کا جو سکور سا وہ چار سو سولہ رنز تک پہنچایا پنٹ نے ایک سو چھالیس جبکہ جدیجہ نے ایک سو چار رنز کی انگلز کھیلی پہلے انگلز میں اس کے جواب میں جب میزبان انگلینڈ نے پہلے انگلز شروع کی تو ان کا بھی کوئی آغاز اچھا نہ تھا کیونکہ ان کی جانب سے جو آدھی ٹیم تھی وہ بھی جلد آؤٹ ہوگا پاولین لوڈ گئی اس طرح بریسٹو نے ایک سو چھے رنز کی انگلز کھیلی جس میں سیم بلین کے چھتیس رنز تھے انہوں نے دونوں پلیئرز نے اپنی ٹیم کا سکور اس قابل ضرور کر دیا کہ وہ بھارت کو بہت بڑی برتری حاصل کرنے نہیں تھی لیکن بھارت کی جانب سے جو ایک سو بتیس رنز کی پہلے نگز میں برتری اسے حاصل ہوئی دوسری نگز میں اس نے پھر میمان ٹیم کے خلاف اچھا سکور کیا اور انگلینڈ کو تین سو اٹھتر رنز کا حدف دیا ایسا دکھائی دیتا تھا کہ چوتھی نگز میں جو تین سو اٹھتر رنز کا حدف ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کوئی بھی ٹیم ہوتی تو چوتھی نگز اس کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک مرتبہ پھر انگلیش بلے بازوں کو دع دینی ہوگی جنہوں نے نہ صرف اپنے ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھایا بلکہ بھارت کے خلاف یہ میچ بھی جیتا اور صرف تین وکٹوں پر تین سو اٹھتر رنز بنا کر سات وکٹوں سے کامیابی حاصل کی اگر اس میچ کی بات کریں تو اس میں بریسٹو نے دوسری انگلز میں بھی سنچی سکور کی اور وہ میچ کی دونوں انگلز میں سنچی سکور انہوں نے کی اس کے علاوہ جوئی روٹ انہوں نے ایک سو پتالیس رنز بنائے بریسٹو نے ایک سو چودہ جبکہ جوئی روٹ نے ایک سو پتالیس رنز کی انگلز کے لیے دونوں کے درمیان دو سو انگلز کی شراکت تھی جو بھارت کے لیے بھارت کی شکست کا باعث بنی اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ نے یہ میچ تو بہ آسانی سات وکٹوں سے جیت لیا لیکن دوسری جانب جو بھارتی ٹیم ہے اس کو سلو اوور ریٹ پر کیونکہ بھارت ایسے ہیلے بانے اس کے بولرز کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میچ کو ڈرا کی طرف لے جائے جا سکے اور انگلینڈ ٹیم جو میز بان ٹیم ہے وہ میچ نہ جیس سکے اور اس کی اس یہ جو حکمت عملی تھی اس کا اس کو نقصان بھی ہوا کیونکہ یہ جو لینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میچ تاخیر کا شکار ہوتا ہے جو مقررہ ٹائم ہوتا ہے اس میں ٹیم مکمل آور بھی نہیں کر پاتی اسی وجہ سے بھارت کی ٹیم کے جو آور سکم تھے اس کی وجہ سے میچ رافنی نے بھارتی ٹیم کو پر چالیس فیصد میچ فیصد کا جرمانہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو آئی سی سی ٹیسٹ دو پوائنٹس ہیں وہ بھی کٹیں یہ بھی بات بتاتا ہے جلو کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ سلو اوور ریٹ کرتے ہیں زیادہ اوور بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد نہ صرف ٹیم بلکہ کپتان کو بھی الگ سے فائن کیا جاتا ہے دونوں ٹیموں کے درمین چارٹس میچز کی یا سیریز اقتدام کو پہنچی ہے اگر اس کی ویسے اوورال بات کریں تو جو بریسٹو ہے انہوں نے میچ کی دونوں اینکس میں سنچی سکور کی تھی جس پر ان کو چوتھے ڈیسٹ میچ کا مین آف دی میچ پلیئر کرا دیا گیا جو جو اے روٹ جنہوں نے چار میچوں کی میں ساتھ سو سنتیس رنس بنائے وہ ان کو سیریز کا بہترین بلے باز کرا دیا گیا اب یہ بات آپ کو ایک مرتبہ پھر میں بتاتا چلوں کہ انگلینڈ نے بھارت کو چوتھے ڈیسٹ میچ میں ساتھ وکٹوں سے شکستہ کا جو چار میچوں کی سیریز تھی وہ دو دو سے برابر کر دیا اسی طرح اب یہ دونوں ٹیموں کے درمیان جو سیریز تھی وہ دو دو سے برابر ہو گئی ہے جو میچ کے ہیرو رہے سیریز کے ہیرو رہے وہ جو روٹ رہے جنہوں نے ساتھ سو سنتیس رنس چار میچوں میں بنائے اور کہ یہ کسی بھی بڑے بلے باز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی بڑی سیریز آتی ہے تو اس میں وہ بڑے رنس کرتا ہے تو جو روٹ نے بھارت کے خلاف جو اپنے ہوم گراؤن ہوم کنڈیشن میں کھیلی جانے والی سیریز اس میں جو سات سو سنتیس رنس بنا کر اس بات کی نشان دے گی وہ دنیا ان کا شمار دنیا کے ٹاپ بلے بازوں میں ہوتا ہے کرکٹ تو ویسے ایک ایسا کھیل ہے جس کا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک سیشن بہت اچھا کسی ٹیم کے لیے ہوتا ہے تو دوسرے سیشن میں ایک وکڑ یا دو وکڑیں گنے سے میچ کا پاسا بھی پلٹ جاتا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے سلسلے میں جہاں بھارتی ٹیم نے اپنی جو چیمپنشپ کے چار میچز ہیں وہ انگلینڈ میں مکمل کیے بھارت کے پوائنٹس کی اگر بات کریں تو بھارت کے لیے یہ کافی دھچ کا ثابت ہوگا کیونکہ بھارت نے اس سیریز میں جیت کے لیے جو خواب دیکھ رکھا تھا اس کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اب آئندہ دیکھنا ہے کہ بھارت کا اگلا حطف کیا ہوتا ہے وہ کس طرح اب جاتی ہے کیونکہ